چیت کرے گا اسی طریقے سے جہنمی جن کو اللہ کے ساتھ شریک کھراتے تھے اللہ ان سے بھی بات کرے گا کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی بات کرتا ہے کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہے کوئی جنہوں شیعتین کی بات کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے جو ہے بات کرے گا کہ کیا تم نے جو ہے ان سے کہا تھا کہ تمہاری بات کریں اللہ نے فرمایا وَيَوْمَا يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور اللہ تعالیٰ جب انہیں قیامت کی دن جمع کرے گا اور ان سارے لوگوں کو جمع کرے گا جن کی وہ اللہ کے علاوہ عباد کرتے تھے فَيَقُولُ تو اللہ تعالیٰ کہے گا عَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَا أُولَئِ أَمْهُمْ دَلُّ السَّبِيلِ کیا ہمارے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا ہے یا خود گمراہ ہو گئے ہیں اللہ ان سے پوچھے گا تم نے گمراہ کیا ہے تم نے ان سے کہا تھا کہ تمہارے سامنے سر جھکائیں تم نے ان سے کہا تمہاری عبادت کریں قَالُ سُبْحَانَكَ کہیں گے تیری ذات پاک ہے مَا کھا نَيَمْ بَغِي لَنَا ہمارے لئے بلکل مناسب نہیں تھا کہ اے اللہ تیرے علاوہ ہم کسی کو ولی بنائیں ممکن نہیں تھا لیکن اے اللہ تُو انہیں انہیں دنیوے ساتھ و سامان دیا تُو انہیں انہیں مال و دولت دی یہاں تک کہ ان کی آبا اور ذات کو بھی دیا یہاں تک کہ یہ ذکر کو بھول گئے شریعت کو بھول گئے تجھ کو بھول گئے تکبر کرنے لگے وَقَانُوا قَوْمَن بُورَا اور یہ ہلاک ہونے والی قوم تھی سورة الفرقان آیت نمبر سترہ و اٹھارہ میں